موسیقی 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 مران اجاد احمد پھر سے حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو میں تو آج ہم جس لیپ ٹاپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس لیپ ٹاپ کے آباؤٹ ریو دینے والے ہیں جس کی پرائز فیچر سپیکس ہاو ٹو چیک لیپ ٹاپ کس طریقے سے چیک کرنا ہے سٹوڈنٹ میں وہ لیپ ٹاپ کیا چیزیں چیک کرنے چاہیے اگر آپ میرا چینل پر نئی ہیں آج آپ کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو پسند ہے تو اِنڈ وی جاکے اس کو لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں تاکہ اس ویڈیو سے اور بھی آپ کے فرنس کا یا اور لوگوں کا فائدہ ہو سکے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اس ٹاپ میں مارے پاس آپ کو جو موڈل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈیل میں 73 ڈیل لیٹٹی ٹی پرائی موڈل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کو ذرا کھول لیتے ہیں اس موڈل کی خاصت یہ ہے detachable ہے اور core M processor میں آتا ہے ٹھیک ہے detachable ہونے کے ساتھ core M processor 5th generation میں include ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے core M جیسے processor ہوتے ہیں یہ basically mobile processors کے chip کے سائٹ کے تھرو سے بنائے جاتے ہیں چھوٹی chips ہوتے ہیں یہ بھی tap کے اندر اس کی chip لگاتے ہیں keyboard والی سائٹ پہ keyboard یا motherboard وغیرہ یا اس کے باقی چیزیں اس میں نہیں ہوتی یہ keyboard just only keyboard ہوتا ہے یا detach کے لیے ہوتا ہے USB ports کے لیے ہوتا ہے charging کے لیے ہوتا ہے یا backlight keyboard light وغیرہ کے لیے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذرا view لے لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں 7350 latitude یہاں پہ core M V pro processor مل جاتا ہے یہ ہمارے پاس smallos آ جاتا ہے یہ اس کا ہمارے پاس touch panel display مل جاتا ہے FHD میں یہاں پہ اس کا button دیا گیا ہے اس کو آپ ادھر کریں گے تو یہ detach ہو جائے گا باہر آ جائے گا اور اس سائٹ پہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا چیز دی گئی ہے یہ back سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں back سائٹ پہ ہمیں charging چارجنگ پورٹ کے ساتھ ہمیں USB port مل جاتی ہے ایک ادھر اور ساتھ ایدھر D port دی گئی ہے mini اور ساتھ USB port ایک اور مل جاتی ہے back سائٹ پہ ہمیں logo کے ساتھ ساتھ یہاں پہ fingerprint مل گیا ہے fingerprint کے ساتھ یہ ہمارے پاس card کا option ہے آپ card وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کیمرے کا option ایک back سائٹ پہ بھی ہے اور ایک ہمیں front میں بھی مل جاتا ہے اور یہاں پہ اس کا on off کا button آ جاتا ہے اور اس طرف ہم ہمارے پاس volume کے اور windows کے button مل جاتے ہیں چلے جی on کر لیتے ہیں اس کو تو یہاں پہ بھی آپ کو light indicator ملتا ہے اور back light کی بورٹ light بڑی خوبصورت ملتی ہے ساتھ یہ ہمارے پاس Dell کا logo آ جاتا ہے سکرین پر لیپٹاپ آن ہوگا تو اس میں specification ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ اس کی specification کیا ہے تو student way جو ہوتا ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے PC 10 PC کی properties کول کے دیکھتے ہیں کہ کیا model ہے کیا چیزیں ہیں کتنی رہے میں کتنی hard ہے تو ہم نے اس وے میں چیک نہیں کرنا اس کو like اس وے میں نہیں چیک کرنا چلے ٹھیک ہے یہ بھی آپ چیک کریں یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ core m5y71 5th generation 1.2 GHz سے 1.4 GHz ہے 8 GB RAM ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے تو ہم نے کیا ہے جی ہم نے چیک کرنے کے لیے ہم نے کمانڈ کے ذریعے چیک کرنا ہے سچ میں ہم لکھیں گے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی انٹر کریں گے یس کریں گے تو یہ پورا کمپیوٹر فیچ کر کے ہمیں یہاں پہ دکھا دے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وینڈو ٹائم سے لے کے 7350 ڈیٹریون مرڈل ہے یہ بائیوز ڈیٹ ہے چار سی پیوز کے ساتھ آجاتا ہے 8 GB RAM ہے ٹریک ٹیس ٹویل سپورٹیڈ ہے اس میں چار جی بی کا انٹل کا گرافی کارڈ ہے 128 MB V RAM ہے اس کی نیکس آجیں گے تو آپ کو سپیکر کے اب آؤٹ بتا دے گا انپوڈ میں آپ کو ماؤس کی بورڈ ٹچ جو جو اس کی USB پورٹ سے ہر چیز بتا دیتا ہے تو ڈسپلی میں جیسے آپ کو بتاتا چلوں ڈسپلی میں آجائے تو یہاں سے اوپر کریں گے تو آپ کو یہ شیئرڈ بتا دیتا ہے کیا میموری شیئرڈ ہے کتنی وہ ہے آپ یہاں پہ آگے دیکھ سکتے ہیں گرافکس جو ہیں اس کے تریپن سو ہیں ایچڈی گرافکس میں ہیں فیچر لیول یہ ہے سب چیزیں انیبل ہیں تمہیں اس کے اس میں اڈو فٹو چوب لیسٹیٹر وغیرہ چیزیں چل جائیں گے ساونڈ میں اگر ڈفالٹ بس یس نہیں ہے نو ہے تمہیں اس کے سپیکر چینج ہے اور اس کی پروڈیکٹ ایڈی میں اینے اینے کی جگہ کوئی نمبرز آ جائیں گے اسی طرح ماؤس کی بوڈ میں اینے 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 تب میں اس کے چیزیں کوئی چیز چینج نہیں ہیں ٹھیک ہے کچھ وڈرائیوز کے چیزیں آ جائیں تو کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایسے نوٹ پیٹن میں بھی وہ بتا رہتا ہے یہ نوٹ یہ ہے اس کا دوسرا آپ نے کیا چیک کرنا ہے آپ نے یہ چیک کرنے کے بعد دوسری ہماری جو پروپر لیپٹوک کی ایک چیز ہوتی 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 بیٹری بیٹری کو چیک کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سی ایم ڈی اور یہاں پہ اپنے لکھ لینا ہے پاور سی ایف جی سپیس بیٹری ریپورٹ یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو کوپی کر لیں یا اس پاتھ میں چلے جائیں خود چلیں جی اس کو ہم یہاں پہ جاتے ہیں کسی بھی براؤزر میں یا کہیں بھی جا کے اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کر کے اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں بیٹری ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ بیٹری کی کیا سیچویشن ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا ڈیل کا موڈل آ جاتا ہے اور ساتھ ہی لکھا گیا ہے انسٹال بیٹری نو بیٹری ہار کرنٹلی انسٹال مینز کہ جب یہ چیز لکھی آ رہی ہو تو آپ نے جج کر لینا ہے آپ نے سپورس کر لینا ہے کہ بیٹری ڈیپیرڈ ہے تب بھی لیپٹاپ آن اور ہے نا تو وہ اپنی ایج 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 پاور جوتی ہے اس کی وہ نہیں بتا رہا کہ کتنی اس کی کپیسٹری تھی جب یہ چیز بتا رہا ہو تو مینز کہ بیٹری ڈیپیرڈ ہے آپ نیچے آ جائیں ٹائمینگ ٹائمینگ یہاں سے دیکھنے کیا ٹائمینگ ہے جب سے ونڈو ہوئی ہے یہ میکسیم سار منٹ چلا ہے یہ چھ بیٹس منٹ چلا بھی تک اس کو سٹینڈ بائی پر بارہ گھنٹے رکھا جا چکا ہے تو اگر بیٹری ٹائمینگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آئیں بیس منٹ میں ففٹی ون منٹ کہہ رہا ہے بطلا بیٹری ٹائمینگ اس کی اچھی ہے ریپیٹ ان کے بعد بھی اچھی ہے تو اگر آپ کو یہ چیز مل جائے اگر اس میں فل چارج کے فیسٹی بیس ہزار تیس ہزار لکھی ہوئی ہے اور اس ٹائم ریل ٹائم چارجنگ جو وہ کہہ رہا ہو جی بھی پندرہ زائر ہے تو اس کو مائنس کر کے دیکھ لیں کہ اتنی بیٹری ڈریل ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی تو بیٹری آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے ٹچ ہے تو ٹچ کو چیک کر لینا ہے کروسوے میں یہ اس طرح کر کے کروسوے میں ٹچیک کر لینا ہے تو کہیں بھی میس ہوگا تو وہ کروس میں اچھا چیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹرول شیفٹ اسکیپ دبانا ہے ٹاسک میجر کھول لینا ہے ویو مور کر لینا ہے پرفارمس میں آجانا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سی پیو بتا دے گا کون سا ہے کتنے کیشی کے ساتھ ہے چار ایم بی کیشی کے ساتھ ہے نورمال لیپ ٹوپ جو آتا ہے آئی فائی سکھ جنریشن 3 ایم بی کیشی کے ساتھ آتا ہے تو یہ کیشی کے معاملے میں بہتر ہے ان سے میموری میں آجائیں تو اگر سلوٹ دیکھ رہیں گے آٹھ جی بی کی دو لگی ہوں گی سلوٹ جیوز ہے ٹو اف ٹو مطلب دو جی بی کی آٹھ جی بی کی دو رہمز لگی ہوئی ہیں تو آٹھ ہوا ہے اور فیکٹر فارم چپ لکھا ہوا ہے چپ مینز ہوتا ہے کہ آپ چینجیبل نہیں ہیں ٹھیک ہے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں تو فیکٹر میں اگر چپ نہیں لکھا ہوا سلوٹ لکھا ہوا ہے تو مینز کہ وہ چینجیبل ہوتی ہیں ہارڈ ڈسک میں آجائیں لائٹ آن کی ہارڈ لگی ہوئی ہے ایک سوٹ آئی جی بی ایم ٹو ایس ایس ڈی اس میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ٹائپ بھی بتا جیتا ہے ایس ایس ڈی وہی گرافک کارڈ میں جو چارج بھی بغیر آپ کو میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ چیز ہے آپ نے دیکھ لینی ہے یہاں سے آپ کو اچھا ایک آئیڈیا اس چیز کا بھی ہو جاتا ہے دوسرا آپ نے گوگل کرو میں جا کے ایک آن لائن کی بورڈ ٹیسٹ لکھنا ہے وہاں پہ ساری کیز چیک کر لینی ہے اور یہ چیز ہے اور یہاں سے یہ فرنٹ کیمرہ آجائے گا اس کا ٹھیک ہے فرنٹ کیمرہ بھی چیک کر لیا یہ کیمرہ پاس ہو گیا کیمرہ پاس ہونے کے بعد آپ نے سپیکر کے ساؤنڈ چیک کر لینی ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ چیک کرنے کے ایک اور طریقے ہوتا ہے اگر گھانا شانا نہیں پڑا تو آپ نے یہاں پہ ساؤنڈ میں آنا ہے یہاں پہ playback پہ جانا ہے یہاں پہ ساؤنڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ test ہوگا ایک آواز دونوں سپیکر کے آواز جج ہو جاتی ہے پھٹی ہوئی آواز ہے کچھ بھی ہے تو یہاں سے فیل ہو جائے گا آپ کو تو ساؤنگز میں اور ان چیزوں میں اکثر فیل نہیں ہوتا تو detachable بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ایک دفعہ تو یہ اپنے پرس کرنا ہے اور آپ نے اس کو اوپر کی طرف اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس اسٹم یہ detach ہو چکا ہے وہ اس کا کی بورڈ آ گیا یہ ہمارے پاس اس کا tab آ گیا ٹھیک ہے جی تو detach کو ہم واپس لگا دیتے ہیں یہ آپ نے press کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس لیپ ٹوپ کی اب میں آپ کو ریویو بتاتا چلوں اور اس کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے مارکٹ پرائس میں یہ آپ کو یہ چیز ملے گی آئی فائی سکھ جنریشن میں تقریباً ملے گی آئی فائی فیفت جنریشن میں اگر آپ آئی فائی فیف جنریشن لیتے ہیں تو 45 سے 45 کا بجڑ ملتا ہے تو اس لیم اس کی ڈیٹیچیبل کی مارکٹ ویلیو ہے 30 سے 35 کے درمیان یا 35 بہت اچھی کنریشن ہے تو 35 سے 43 رینج تک بھی یہ چیز آپ کو جا سکتی ہے تو ریویو میں آپ کو یہ بتاؤں گا یوزر ریویو یہ ہے کہ وہ جو لوگ اٹیچ لیپ ٹوپ کی شکین ہے ڈیٹیچیبل لائک ٹیب ایز ای ٹیب یوز کرنے والے لوگ ہیں بہت زیادہ تو ان کے لیے تو یہ بہت بہترین چیز ہے کیونکہ اس پہ آپ اڈوپ پہ کام کرتے ہیں ہاتھ سے ڈیک ڈڈروپ بغیرہ کر سکتے ہیں کی بورڈ کو چھوڑ کے تو اگر آپ ٹیچی یوزر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں اس چیز کو یہ پھر آپ کی مطلب کی چیز نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جیتنا ہو سکے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو ملے اجازتیں اپنے رانہ جواد احمد کو ملیں گے ہم نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ